السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو سیشن میں میں آپ کے ساتھ جو نیکسٹ ٹوانٹی ایمپورٹن فریزز اور ایکسپریشنز جو ہیں وہ میں ڈسکس کروں گا اس ویڈیو میں حسب معمول میں آپ کو جتنے بھی ایمپورٹن فریزز اور ایکسپریشنز ہیں ان کے اردو میننگ بھی بتاؤں گا اور سنٹینسز کے تھوڑھ ان کی ایکسپلینیشن اور ان کی وضاحت بھی کروں گا ایمپورٹن فریزز اور ایکسپریشنز جو ہیں تو انگریزی کے میار کو امپروو کرنے کے لیے بہتر کرنے کے لیے لگ بگ سبی کلاسز کے سٹوڈنٹ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس جو ہیں وہ میری جو پیچھلی ویڈیوز جو ہیں ان میں اپنی خواہش کا اظہار بارہا کر چکے ہیں کہ سارا بریگولر بیسز پہ ٹونٹی سے ٹھرٹی جو ایمپورٹن فریزز اور ایکسپریشنز جو ہیں وہ ویڈیو کے صورت میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں تو اس سلسلے میں سٹوڈنٹس ہم آغاز کرتے ہیں اچھا سٹوڈنٹس میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خاص پہ معمول میں آپ سے رپسٹ کرتا ہوں کہ چونکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ موائل فون پہ ہی بنائی جاتی ہے اور اس میں تھوڑے سے فیچرز کی ذرا کمی ہوتی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ موائل کو ایک تو روٹیشن کے آپشن پہ لگائیے اور دوسرا جو ہے آپ اس کو فول زوم پہ دیکھئے گا سوہیے سٹوڈنٹس آج کے ٹونٹی ایمپورٹن فریزز اور ایکسپریشنز کو دیکھتے ہیں ہمارا آج کا جو پہلا ایمپورٹن فریز ہے وہ آن بیہاف ہوتا ہے آن بیہاف ہوتا ہے کی طرف سے ویسے یہ ہم کیجول فارم میں بھی یوز کرتے ہیں جیسے آن مائی بیہاف میری طرف سے آن یور بیہاف آپ کی طرف سے آن اوور بیہاف ہماری طرف سے اور آن ہیس بیہاف اس مرد کی طرف سے اور آن ہر بیہاف اس کی طرف سے تو یہ ہم کوئی بھی ساتھ جو ہے ہم کوئی بھی بزرسی کی سیاتی یوز کر سکتے اس کو کیجول انداز سے استعمال کرنے کے لیے بہرحال میں نے یہاں پہ جو سنٹینس بنایا ہے وہ آن بیہاف آف کا بنایا ہے آئیے دیکھتے ہیں آئی پیٹ دا پینڈنگ اماؤنٹس میں نے جو پینڈنگ میں پڑی رقم تھی ادا کر دی آن بیہاف آف میسٹر سلیم میسٹر سلیم کی طرف سے یعنی پیمنٹ میں نے کی اور پینڈنگ پڑی ہوئی تھی میسٹر سلیم کی طرف تو وہ میں نے ادا کر دی تو یہ آن بیہاف آف اوہ دا کی جانب سے کی طرف سے ہم اس کو آن دا سائیڈ آف بھی کہہ سکتے ہیں کی طرف سے اس کے دو سنٹینس بنائے ہیں کوئی چندہ نہیں آیا کوئی حصہ نہیں آیا کوئی کنٹریبوشن نہیں آیا آن بیہاف آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے کوئی کنٹریبوشن نہیں آیا اور یہ سلیش دال کے میں نے آن مائی بیہاف لکھا ہے میری طرف سے ہو جائے گا آن ہیز بیہاف اس کی طرف سے سو آن دی آف آف کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے اس میں آپ اوقت ضرورت اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے ٹرپل ٹو پہ آن بینگ آسٹ پوچھے جانے پر یہ بہت امپورٹنڈ ہے پیسیف فارم کا یہ ایک فریز ہے آن بینگ آسٹ پوچھے جانے پر جیسے آن بینگ انٹاروگیٹڈ ہوگا تفتیش کیے جانے پر اور آن بینگ ریکویسٹڈ ہوگا التجاہ کیے جانے پر اور آن بینگ آرڈڈ حکم دیے جانے پر آن بینگ سجیسٹڈ تجویز کیے جانے پر سو یہ ہم بہت سے فارمز میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں سو آن بینگ آسٹڈ ہوگا پوچھے جانے پر اس کا سنٹنس دے گئے اس نے پوری سازش کو بے نکاب کر دیا آن بینگ آسٹڈ پوچھے جانے پر یا آن بینگ انٹاروگیٹڈ تفتیش کیے جانے پر تو آن بینگ انٹاروگیٹڈ بھی آ سکتا ہے تفتیش کیے جانے پر اس کو ایڈا خامل دیکھتے ہیں ڈبل ڈو تھری یعنی دو سو تیئیس پہ آن پرپس ہوتا ہے جان پوچھ کر ہم بس اس کو پرپس فولی بھی کہتے ہیں پرپس گلی بھی کہتے ہیں جان پوچھ کر ایک اور بڑا امپورٹن فریز ہے ہم استعمال ہوتا ہے انٹینشنلی ارادتاں کسدن جان پوچھ کر اور نیچے میں نے ایک اور اس کا لکھا ڈیلیبریٹلی یہ بھی جان پوچھ کر کسدن اور ارادتاں یہ لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ تینوں ہی آن پرپس بھی انٹینشنلی بھی اور ڈیلیبریٹلی بھی انکامانہ جان پوچھ کر ہوتا ہے تو اس کا سنٹنس دیکھتے ہیں ایک امیٹڈ دس کرائم اس نے یہ جرم کیا آن پرپس جان پوچھ کر ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک امیٹڈ دس کرائم انٹینشنلی یا ڈیلیبریٹلی اس کو دیکھتے ہیں آن ڈی بینک آف یہ تین چار ایکسپریشن ہیں جن کمان ہوتا کہ کنارے پر آن ڈی بینک آف میں یا اس کا میننگ نہیں لکھ پایا آن ڈی بینک آف ہوتا ہے کے کنارے پر جیسے لاہوری سیچوئیٹڈ لاہور باقیہ ہے آن ڈی بینک آف دریور راوی دریہ راوی کے کنارے پر اس طرح دیکھیں آن ڈی بینک آف کمان ہوتا ہے کے کنارے پر آن ڈی ورج آف کمان ہوتا ہے کے کنارے پر آگے جا کے ایک اور میں آپ کو فریز بتاؤں گا آن ڈی ایج آف اس کا مطلب ہوتا ہے کے کنارے پر سو آن ڈا ایج آف کہہ لیں آن ڈی ورڈ آف کہہ لیں آن ڈی برنک آف کہہ لیں آن ڈی بینک آف کہہ لیں ان سب کمان ہوگا کئی کنارے پر کونے پر کنارے پر اس طرح آن ڈی کورنر رو بھی ہوتا ہے کئی کونے پر تو ہم دیکھتے ہیں اس کا سنڈنس مائی بزنس اس آن ڈا برنک یا ویرج آف ڈیسٹوکشن میرا کار کاروبار تباہی کے دہانے پر ہے یا تباہی کے کنارے پر ہے تباہی کے کونے پر کہہ لیں ڈیو ٹو لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن کی وجہ سے نیکس پی پہ سٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں نیکس پیج پہ یہ انفیکٹر ہم نے یہ پڑھ لیا پیج نیکس پیج ہم دیکھتے ہیں نیکس پیج پہ ہے اون ڈی ایچ آف یعنی یہ ٹو سکس پر دیکھیں گے اون ڈی ایچ آف کے کنارے پر ایچی وہ سٹینڈنگ آن ڈی ایچ آف دہ روڈ وہ سڑک کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی سو اون ڈی ایچ آف ہوتا ہے بیڈے کی کنارے پر آپ آن ڈی برنک آف دہ روڈ بھی کہہ سکتے ہیں آن ڈی بینک آف دہ روڈ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن زیادہ جو ہے وہ use ہوتا ہے on the edge of کے کنارے پر very important ہے next thing ہے کہ on the charges of کے الزام میں ویسے تو ہم charge کے منہ بھی الزام ہوتا ہے اور ایک word اور use کرتے ہم acquisition of on the acquisition of کے الزام میں یا کا الزام لگا کر اگر ہم مہا فرطن ترجمہ کریں تو اس کا sentence تھی کہ he was arrested اسے گرفتار کر لیا گیا on the charges of theft and corruption یعنی چوری اور بدنوانی کے الزامات میں so on the charges of کا مطلب ہوگا کہ الزام میں on the charges of theft یعنی چوری کے الزام میں on the charge of corruption corruption کے الزام میں very important ہے next دیکھئے گا double two double two eight پہ on the basis of on the basis of ہوتا کی بنیاد پر کی بیس پر on the basis of لفتار یوز کرتے ہیں so اس کا sentence کے ذریعے اس کی بزہدارہ دیکھئے i was given job مجھے نوکری دی گئی on the basis of merit merit کی بنیاد پر so i was given job پیس 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 کا یہ sentence ہے i was given job مجھے نوکری دی دی گئی on the basis of merit merit کی بنیاد پر ایک اور students ایک phrase ہم دیکھتے ہیں double two nine پہ on the eve of on the eve of ہوتا ہے کہ موقع پر اسی طرح on the occasion of کا مطلب ہوتا ہے کہ موقع پر تو یہ word ہم اکثر یوز کرتے ہیں on the occasion of یہ اکثر بچے اس کو occasion پڑتے ہیں یہ occasion ہے on the occasion of کے موقع پر so on the eve of کا مطلب ہوگا کہ موقع پر تو اس کا sentence دیکھئے ہے we gave him a grand party ہم نے اسے ایک شاندار پارٹی دی ہم نے اسے ایک شاندار پارٹی دی on the eve of کہہ لیں یا on the occasion of his retirement اس کے retirement کے موقع پر دونوں یہ word جو جاتے ہیں in fact on the eve of ہوتا ہے on the event of یعنی دراصل event سے یہ اس کا abbreviation لیا گیا ہے next دیکھئے گا 2.30 پہ on the pretext of کا بہانہ لگا کر یا کسی بہانے کا حوالہ دے کر excuse بھی لفظ ہوتا ہے on the excuse of کا بہانہ لگا کر pretext کا بہانہ ہوتا ہے زیادہ سٹینڈر لانے کے لیے میں نے pretext یوز کیا ہے سو آئیے بڑے اس کا ہم sentence دیکھتے ہیں اس نے اپنے دیر سے آنے کے عمل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی یعنی اپنے لیٹ کمی کو اس کا جواز بتانے کی کوشش کی on the pretext of traffic jam on the way کے راستے میں traffic jam تھی یعنی traffic jam کا بہانہ برا کر راستے میں on the way ہوتا ہے یاد رکھئے راستے میں on the way راستے میں traffic jam کا بہانہ لگا کر اس نے اپنی دیر سے آنے کے عمل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی next paper students دیکھے گا on the way کی وجہ سے دراصل اس کے کئی words استعمال ہوتے ہیں کی وجہ سے انگریزی ہم مختلف طرح سے phrases میں استعمال کرتے ہیں جیسے on the score of کا مانہ بہتا کی وجہ سے on account کی وجہ سے اس طرح because کو مطلب بہتا کی وجہ سے سو یہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہو ہے بہرحال on score off کمانا ہوتا کی وجہ سے آئیے ہم اس کی بزاعت ایک sentence سے کرتے ہیں تو گار سکس اس نے کامجابی حصل کی on score off یا on account off یا because of hard work محنت کی وجہ سے تو 32 پہ دیکھیں گے on the spot on spot بھی ہوتا ہے لفظ ہم clock use کریں تو ہم on spot بھی کہہ لیتے ہیں on the spot بھی کہہ لیتے ہیں موقع پر ہی so 5% died 5 مسافر مر گئے on the spot موقع پر ہی as a result of a serious accident as a result of as a result of دراصل یہ پورا expression اس a result of زیادہ پہ ہی مر گئے on the whole مجموعی طور پر ہم on the whole بھی کہتے ہیں مجموعی طور پر collectively لفظ use ہو سکتا ہے مجموعی طور پر اور ایک اور idiom بہت مشہور idiom ہے by and large اس کا مطلب بھی ہوتا ہے مجموعی طور پر اس کا sentence دیکھ ہے کہ he has some bad habits اس کی کچھ بری عادتیں ہیں on the whole مجموعی طور پر he is harmless person وہ ایک بے ضررر آدمی ہے یعنی جو دوسروں کا نقصان نہ کرنے والا شخص ہوتا ہے that is harmful harmless sorry on your part ہوتا ہے آپ کی طرف سے جیسے میں نے ویڈیو کی شروع حصے میں on your behalf use کیا ہمیں کچھ نہیں ملا on your part آپ کی طرف سے کچھ نہیں محصول ہوا یا کچھ نہیں ملا 235 پہ دیکھیں گے one by one ایک ایک کر کے ہوتا ہے اس طرح کوئی دو دو کر کے کہہ دیں گے اور اگر تین تین کر کے دیں گے تو تری بائی تری کہ دیں گے باری باری اگر کہتا ہے تو ترن بائی ترن کہ دیں گے تو یہ بائی کا استعمال استعمال کر کے ہم اس طرح بناتے ہیں سو یہاں پہ سنٹینس دیکھے بضاحت کے لیے ہم سٹیڈیم میں داخل ہوئے داخل ہم سٹیڈیم میں ایک ایک کر داخل ہوئے دیکھتے ہیں سٹیڈیم ہوتا ہے دونوں جانب درخت ہی درخت ہی درخت سڑک دونوں جانب یعنی سڑک اس طرح بھی اور سڑک اس طرح بھی دونوں جانب لیکن ہر جانب یہ ہر جانب لفظ استعمال ہوگا ایڈر ایچ کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ زیادہ اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے وہ ہر کے لئے زیادہ یوز کیجئے گا ہر جانب دونوں سائٹ پہ دیکھیں کہ ایک جیسے ایک چیئر کرسیوں میں میں سٹوڈنٹ طالب علمہ میں سٹوڈنٹ کمروں میں سے ایک تو یہ وان آف دا کا عام استعمال کرتے ہیں عام طور پہ یہ سنٹینس کے شروعات حصے میں استعمال ہوتا ہے تو اس وقت جب ہم یہ فریز سنٹینس کے شروعات حصے میں استعمال کرتے تو اس کے ساتھ ورب جو ہے وہ سنگلر استعمال ہوگی یہ ذہن میں رکھئے گا جیسے اس کا سنٹینس دیکھیں گا تور سیمن کا کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی زخمی ہو گیا یا کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی زخمی تھا اس پر تور یہ دیکھیں کہ آوٹ اوٹ بہت ہوتا ہے آوٹ اوٹ کمانا یہاں پہ بیکاوز آف کی سنگل ہوتا ہے سٹینڈر لانے کے لئے بعض ریکٹرز آوٹ آف کا لفظ یوز کرتے ہیں تو تاکہ آپ کی ریڈنگ بہتر ہو سکے کھل آپ آوٹ آف آوٹ کا مینہ باہر ہے آف کمانا کہا کی ہوتا ہے تو کنفیوزن سے بچنے کے لئے آپ آوٹ آف آف کی وجہ سے بھی مجھر پیٹی اس طرح آوٹ آنگر آنگر غصی ساتھ اس کے میں نے دو سنڈنس منائے ہیں جگہ کی کمی کے پیش نظر ہم نے بھیکاری کی مدد کی آٹوپیٹی ترس کھا کر یہ ترس کی وجہ سے اور جا پھر اس کا میں نے سنڈنس منائے آئی ڈیڈنٹ کمپلین میں نے شکایت نہیں کی آؤٹ او یور رسپیکٹ آپ کی عزت کی وجہ سے میں نے آپ کی عزت کی وجہ سے شکایت نہیں کی 239 پہ دیکھیں کہ پارٹلی ہوگا جزوی طور پر جزوی طور پر مراد پارٹلی یعنی فلی طور پر نہیں بلکہ کچھ کسی آت تک تھوڑا تھوڑا یہ لفظ ہم پارٹلی استعمال کرتے ہیں جیسے پارٹلی بکاوز زیادہ لفظ استعمال ہوتا ہے کچھ اس وجہ سے بھی یعنی اس کا سنڈنس بنے گا پارٹلی بکاوز کچھ اس وجہ سے بھی جیسے میں نے سنڈنس دیکھئے آئی کونٹ بائی نیو لیپ ٹاپ میں ایک نئے لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ نہ خری سکا پارٹلی بکاوز آف دی لیک او بجٹ کچھ اس وجہ سے بھی کہ میرے پاس بجٹ نہیں تھا سو بکاوز آف بجٹ یعنی لیک او بھی ایک امبارڈن فریز ہے دی لیک او فتا کمی سو آئی کونٹ بائی نیو لیپ ٹاپ پارٹلی بکاوز آف بجٹ یعنی بجٹ کی کمی کی وجہ سے کچھ یعنی کسی آت تک یہ پارٹلی یعنی جزوی طور پر میرے پاس بجٹ نہیں تھا سو پارٹلی جو ہے یہ فلی ایک ہوتا ہے لیٹ اس کا یہ اپوزیٹ ہے فلی مکمل طور پر ہوتا ہے اور پارٹلی جزوی طور پر ہوتا ہے اس طرح ہولی لفظ استعمال ہوتا ہے مکمل طور پر ٹو فارٹی پہ دیکھیں گے پی ہیڈ ٹو پی ہیڈ نہیں ہے نوٹ کیجئے گا ہیڈ لفظ استعمال ہوا ہے پی ہیڈ ٹو کی طرف توجہ دینا کی طرف راگب ہونا یسے یو شوڈ پی فل ہیڈ ٹو یور بزنس آپ کو اپنے کاروبار کی طرف جو ہے پوری توجہ دینی چاہیے سو پی فل ہیڈ ٹو یعنی کی طرح مکمل توجہ دینا اچھا سٹورنٹس یہ جتنے بھی آج کے بارڈن فریزز تھے ایکسپریشنز تھے ہوپفلی آپ کے لئے بڑی یوزفل ثابت ہوں گے آپ ان ایکسپریشنز کو سٹورنٹس ایک تو اپنے ڈیلی کی روٹین میں یاد کرنے کے حدر ڈالیے جیسے کہ میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو سمجھاتا رہا ہوں اور دوسرا جو ہے نا بیٹے آپ ان کو یوز کیا کریں اپنی رائٹنگز میں اپنی تحریر میں لے کے آیا کریں اپنے روز ملہ کی کنورسٹیشن میں اس کو آپ یوز کریں تاکہ آپ کو جو ہے اس کے بہتر طور پر اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے گفتگو کا بھی استعبی نہیں آپ کی رائٹنگز آپ کی تحریر کا استعبی بنیں سو ہفلی دیس ٹوڈنٹس کے ہمارے آج کی ویڈیو آپ کے لئے یوزفل ثابت ہوگی ٹیل نیکس ویڈیو دیس ٹوڈنٹس اللہ حافظ